آج پورے دیش بھر میں کاغذ پارٹی اور باقی اوپرنشن پارٹی کا پڑیسٹ ریوانسٹیٹر اس بات پہ ہو رہا ہے جو جمعوں میں بھی آج کسی بات پہ کیا گیا کہ سی بی آئی کی صورتہ اور انڈیپیننٹس فنکشنگ میں جیسے طرح سے پرہار ہوا ہے موڈی سرکار کوارا جو ہم پریسیڈنٹر جو اتیاز میں پہلی بار اس طرح سے سی بی آئی کے ڈیریکٹر کو رات کے دھوم دے ہلایا جاتا ہے اس سے بتاتا ہے کہ موڈی سرکار اس دیش کے آئین اس دیش کی جمہوریت اور اس دیش کے جمہوری ادائروں کی کتنی قدر کرتی ہے اور یہ اس طرح کا ایٹرفیرنس دیٹیاز میں پہلی بار دیکھا گیا کہ کسی ڈیریکٹر کو رات کے دو بجے جو ہٹایا جاتا ہے اور مانا جی جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ گھمیر جو ہے معاملے بیچارہ دین تھے اور سی بی آئی جو پریمیر انویسٹیگیشن ایجنسی ہے دیش کے سب سے بڑے سے بڑے ادائرے کی جانچ کتی ہے اس کے ڈیریکٹر کو اگر اس طرح سے ہٹایا جائے گا جس کو جس کو اپائنٹ کرنے کے لیے اس دیش کے پردان منتری کے ساتھ مکھے میں آئے دیش اور لیڈر اوپوزیشن کے کمیٹی ہے وہی کمیٹی جو ہے ان کو بٹھا سکتی ہے وہی ہٹا سکتی ہے اگر گورنمنٹ ان کو ٹرانسور نہیں کر سکتی بھٹا نہیں سکتی تو رات کے دو مجھے ان کو چھٹی پہ بھینا ان کی جگہ دوسرے شخص کو لگانا یہ بتاتا ہے کہ کس طرح کا بھائی اور دھر اور پینک میں یہ قدم جو ہے مہدی سرکار نے بہت پردان منت میں اٹھایا ہے اس کا سوال آج دیش چاننا چاہتا ہے اور مانیے سپریم کورٹ سے ہمیں مشواس ہے اور اس دیش کی جو ادائرے ہیں تاز کر کے مانیے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سی بی آئی اگر ان اداروں کی سوائیتتہ پر اس طرح کے حملے ہوتے رہے یہ طرح کے سپریم کورٹ کے جگ جو ہیں مانیے جگ نکل کے آئے تھے انہوں نے بھی کہیں باتیں کہیں اس دیش میں چار سال کے اندر جس طرح کی مثالیں اور جس طرح کے جو انڈیو انٹرسیرنس جو ہے مہدی سرکار بھی دیکھتی ہے یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے جو جمہوریت اور ادادی بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کی اور جی جمہوریت ادارے جو ہیں وہ مضبوط کیے گئے تاکہ دیش کے لوگ کو انصاف ملے رشتہ چاریوں کے خلاف سی بی آئی سب سے بڑے سے بڑے آدمی کو ہاتھ دال سکے اس سی بی آئی کے ڈیریکٹر کو اس طرح سے اگر اٹھایا جائے گا اس طرح سے جو آدمی جو ہے جس کو پائنٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پینل ہے اور مانیے سپریم کورٹ نے کچھ پامانے ٹیک کیے ہو ہیں اس کی دجیاں اڑا کر کے اگر اس طرح سے کیا جائے گا ہم مانتے ہیں کہ دیش کی جمہوریت اور سوائی قطاع پہ دیش کی ازادی پہ ہی خطرہ ہے اس کے ویرود میں دیش باہر میں پوٹسٹ ہیں دلی میں راہل گانڈی جیو اور تمام اپوزیشن پارٹیز کے لوگ سی بی آئی کے درمات کریں جمہو میں بھی ہمارا دیش کانگس کمیٹی اور تمام ہماری جو ایکائیاں ہیں نیوہ کانگس جلہ کانگس کمیٹی تمام کاری کرتا اس پر شامل ہوئے ہم نے پوٹسٹ درد کروایا اس چیز کا ویرود درد کرانے پر کہ اس طرح کے کارنامے اس طرح کے قدم دیش کی جمہوریت کو خطرہ ہے اور دیش کی جمہوریت پر حملہ ہے ہم ویرودی سرکار کا سخت ویرود کرتے ہیں اور دیش کی جنتہ کو جھگاتے ہیں کہ اگر وہ ان چیزوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تو دیش کے آنے والے سمیں میں ڈکٹیٹرشپ جیسا محول ہوگا یہ امرجنسی کی طرف اشارہ کرتا ہے انڈیکلیڈ امرجنسی جو لالکشن اڑوانی جی نے بھی کہا تھا ایک انڈیکلیڈ امرجنسی دیش میں ہے تو جو بھی ادارے ہیں ان کو ڈیل اور دھائی سے رکھا جائے کہ وہ موڈی سرکار کو سوال نہ کھڑا کر سکیں اس طرح کا محول پیدا کیا جا رہا ہے اس میں جمہوریت کو ایک سخت خطرہ پیدا ہوا ہے جس کے ویرود میں آج یہ پردیکشن ہوا اور ہم اپنا پرٹیسٹ کو جسٹ کرواتے رہیں گے جمہوریت کوئی لڑتے رہیں گے کانگس پارٹی کے ہر جن جن کا یہ فرض ہے لیکن دیش کی جنتہ کہیں تمہیں یہ بات ہے دیش کی جنتہ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ڈر اور دھائی نہیں تھا تو کیا وجہ تھی کہ مردی راتری کے بعد وہ دریکٹر سی بی آئی کو تو اس طرح سے اٹایا جاتا ہے اور اس طریقے سے ایک مشاہد بیدا کی گئی ہے کہ کوئی آدمی موڈی سرکار کی طرف جو ہے وہ دیکھ نہ سکے تو یہ بہت درباگی پر بھی گھٹنا ہے جس کا ویروب ہے وہ سارے دیش میں دیکھ رہا جا رہا ہے